بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشہد مانگٹ ناظرین اسلامباد میں سیاسی ماحول ابھی تک گرم ہے اگرچہ گرمی بھی بڑھ رہی ہے لیکن پی ٹی اے ای کے جو قائد ہیں جناب عمران خان صاحب وہ بھی پریس کانپرنسے بھی کر رہے ہیں اپنے پیغام بھی چھوڑ رہے ہیں ٹویٹ بھی چھوڑ رہے ہیں جس کے بعد محول میں کافی گرمہ گرمی ہے دوسری طرح میاں شباہ شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ ڈی چوک آئیں ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا اور پھر آئین اور قانون کے مطابق سیاسی اصول ان کے مطابق ان سے نمٹا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب کال دیتے ہیں کہ اپنے کارپنوں کو ڈی چوک بلاتے ہیں لیکن یہ تو سچ ہے کہ اس دفعہ جب انہوں نے اپنے کارپنوں کو ڈی چوک آنے کی کال د تھی تو صورتحال ماضی جیسی نہیں ہوگی لیکن یہاں اسلامباد کے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پی ٹی اے اور مقتدر حلقوں کے درمیان مذاکرات بھی جا رہے ہیں اور پرویز خٹک صاحب جہے ہیں وہ رابطے کا کام کر رہے ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کی جو صحت آپ دیکھ رہے ہیں وہ جتنے کمزور ہیں اس سے کئی بڑا کئی طاقتور کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ پچھلے کئی دنوں سے پی ٹی اے کی قیادت اور مقتدر حلقوں کے درمیان مذاکرات کا کام کر رہے ہیں اور شنید یہ ہے کہ مقتدر حلقے بھی اس بات پر ایک قائل تھے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد الیکشن کروا دیا جائے یا موجودہ حکومت کو مدد پوری کرنے کے بعد الیکشن کروا دیا جائے چونکہ عمران خان صاحب کو اوری الیکشن چاہتے ہیں لہذا اس جانب بات بڑھ رہی تھی لیکن دوسری طرف ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین اگست تک ہمارے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے حلقہ بندیوں کا کام مکمل کرنا ہے اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ہی الیکش کمیشنہ پاکستان حلقہ بندیوں کا کام مکمل کرے گا کوئی مولوی قبال ایدر جیسا عددی پٹیشنر ایک درخواست لے کے سپریم کورٹ پہنچ جائے گا کہ جناب یہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہیں اور پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر سواب کا آغاز کر دے گی لہذا اس طرح لٹکا لٹکا کے یہ معاملہ جو ہے وہ موجودہ جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی پیپس پارٹی کی ان کی جو اجتماعی حکومت ہے اس کو اب باقی ماندہ مدد جو ہے وہ پور پوری کرنے کا موقع مل جائے گا اور ناظرین ان کو اگر اپنی باقی ماندہ مدد جو ہے وہ پوری کرنے کا موقع ملتا ہے اس سے عمران خان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ باہر بیٹھ ہوئے میاں نواز شریف جو ہیں وہ تل ملا رہے ہیں شباہ شریف کی وزارتی عظمہ کو دیکھ کر اس کی دلیادی وجہ یہ ہے وہ سب جانتے ہیں کہ میاں شباہ شریف جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ شخصیت ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھیں اور یہی وہ ایک نکتہ ہے جب نئی کابینہ بنی تو اس میں تارک فادمی ان صاحب جو ہیں جو دان لیگ کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے انہیں دان لیگ کیا کردار بھی کہا جاتا ہے اور اس پہ کافی لے دے ہوئی تو اس کو ان کو اس سے ہٹایا گیا لیکن پھر جب لندن سے پریشر آیا تو پھر ان کو نیا عوضہ دے دیا میاں شباہ شریف نے میاں شباہ شریف بھی چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف فیلال باہر ہی رہے بلکہ کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے محترمہ مریم نواز بھی جو ہیں وہ باہر چلی جائیں اب ایک بڑی بیٹک جو ہے شریف فاندان کی سعودی عرب میں ہونے جا رہی ہے جہاں پہ میاں شباہ شریف حمزہ شباہ شریف مریم نواز جو ہیں عمرے کے لئے جائیں گے اور ادھر سے میاں نواز شریف صاحب بھی آئیں گے اور وہاں پہ وہ پلاننگ ہوگی کہ ہندہ کی سیاست میں انہوں نے کیا کرنا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہوئے ہیں اور یہ بھی کہ کہا جا رہا ہے کہ محترمہ مریم نواز جو ہیں کہ وہ لندن چلی جائیں گی براستہ سعودی عرب اور پھر حمزہ شباہ شریف اور میاں شباہ شریف کی پہنچوں گھیمے ہوگی اور یہ صورتحال مسلم لیگ نون کے لئے بھی کافی پریشان کن ہوگی لیکن دوسری طرح عمران خان کے لئے یہ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی دیر یہ حکومت چلے گی جیسا کہ وزیر خزانہ مفتا اسمائل بار بار کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کرنا پڑے گی پٹرول کی قیمت ب پڑے گی تو پھر لوگ وہی کہنا شروع ہو جائیں گے کہ تو پھر اس سے تو بہتر عمران خان تھا اور اگر یہ حکومت ایک سال اور چلتی ہے تو عمران خان کی مہنگائی لوگ بھول جائیں گے اور عمران خان کی جو غلطیاں تھی جو درانہ غلطیاں تھی وہ عوام بھول جائے گی اور پھر انہیں میاں شباہ شریف کی اور زرداری صاحب کی غلطیاں یاد ہوں گی اور ناظرین آپ کو یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف فارن فرنڈنگ کا یہ جو معاملہ ہے جیسا کہ عمران خان صاحب خود بھی محسوس کر رہے ہیں کہ مواخری اپنے مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ اور عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان کو ناہل قرار دے دی جائے گا یا پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی لیکن یہاں پہ یہ صورتحال بھی ہے اسلامباد میں کے مقتدر حلقے اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس بات کو فیل کر رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی پہ پابندی لگاتا عمران خان کو ناہل قرار دیتا ہے تو جیسا پچھلے دنوں میں ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ٹرنس دیکھنے میں آئے اور اس کے بعد ہمارے قومی سلامتی کے داروں کو ایکشن بھی لینا پڑا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو عمران خان کا جو گراف ہے اور اوپر چلا جائے گا لہٰذا این ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اس حتم اقدام سے دور رہے عمران خان کو ناہل قرار نہ دیا جائے اور ان کی پارٹی پہ بھی پابندی نہ لگائی جائے اور پہلے ہی عمران خان نے اپنے جلسوں میں یہ اعلان کر کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر جو ہیں وہ جانب دار ہو چکے ہیں وہ پہلے ہی انہوں نے اتنا ڈورہ پیٹ دیا ہے لہذا اگر وہ یہ فیصلہ دیں گے تو اس فیصلے کو ماننا ذرا مشکل ہو جائے گا چونکہ ابھی ایک ماہ انہوں نے لگاتار سماعت کرنی تھی سماعت میں ابھی کافی سماعت مکمل ہونے میں کافی وقت باقی ہے البتہ اگر الیکشن کمیشنہ پاکستان عمران خان کو نہل قرار دیتا بھی ہے ان کی پارٹی پہ پبندی بھی لگاتا ہے تو ان کے پاس ہائی کوٹ اور پھر سپریم کوٹ دو فورم باقی ہوں گے اور جہاں سے وہ رلیف حاصل کر سکتے ہیں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے جو اسلامبال میں ڈلمنٹ ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہوگا ان کی نہ تو پارٹی پہ پبندی لگے گی اور نہ ہی عمران خان کو نہل قرار دیا جائے گا بلکہ بیچ کے راستہ نکالا جائے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش کی ج داری ہے کہ مجودہ حکومت جو ہے شباز شریف کی حکومت اپنی مدد پوری کرے اور مدد پوری کرے تو زیادہ انکان یہ ہے کہ میاں شباز شریف جو ہے وہ پھر ناصر اب ایک طرف مسلم لیگ نون کے اوپر پورا اپنا قبضہ جمع سکتے ہیں اور دوسری طرح اتنی غلطیاں کریں گے اور عمران خان کو زیادہ گم ملے گا الیکشن میں جا کر عوام کے پاس جا کر سمشاد مہمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ